بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سیدنا و مولانا محمد و عالی و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکول للنجاة وسیلتا و لعلب الدرجات کفیلا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ و کفا وسلام على عباده اللذین اصطفا خصوصا على سید الرسل و خاتم الانبیاء المبعوث الى کافة للناس بشیرا و نزیرا و داعیا الى اللہ بیزنه و سراجا منیرا و سل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و زریاتہ و اہل بیتہی و بارک وسلم و سلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لکم فی رسول اللہ اصوة حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مل کے دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیما وعلى آل عبراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اگر حق بات کہتا ہوں مزا الفت کا جاتا ہے گھر خاموش رہتا ہوں کل جامو کو آتا ہے حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے قابل صد احترام میرے بزرگو عزیزو دوستو محترم و مکرنم انتہائی عالم باعمل محترم و مکرنم جناب بھائی قدرت اللہ صاحب اور آج کے جلسہ حازہ کی ان کے بچوں سمیت بچیوں سمیت گھر والوں سمیت تمام انتظامی حازہ کمیٹی اور حضرت اقدر حضرت پیر صاحب بھی اور تمام علماء اور معززین علاقہ عزتدار گھرانے کی ماں بہنیں بیٹیاں جس محبت کے ساتھ آپ کی یہاں موجودگی آج کس محفلِ حمدونات اور تاجدارِ ختمِ نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرس کو اپنی موجودگی کا اظہار کر کے کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہو دو باتیں اللہ اس میں خلوص پیدا فرما دے دکھلاوے ریاکاری سے بچا کر اللہ اسے ہمارے لئے اتنی کامیاب بنا دے کہ قیامت کے دن اللہ بھی راضی ہو جائیں اور حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائیں اور دنیا کے تفکرات اور پریسانیوں سے اللہ بے غم کر دے اب میں آپ سے تمہید باندھوں میری تبیت خراب آپ کوئی ڈاکٹر ہو یا میں آپ سے کوئی میری صحت اطنی اجازت دے رہی میں بڑی مشکل سے یہاں پہ آیا میں نے احسان بھی کوئی نہیں کیا جو ڈیمانڈ ہے اللہ نے پوری کی آپ ازرات نے کہا کہ ہر لے ہاتھ سے آپ کے ساتھ دیں گے کھانے میں دسترخان میں کمی انسان ہے یہ بھی ایک مشین ہے اس کے جتنے اندر کے باڈی آف پارٹ سے اللہ کو پتا ہے انسان کو نہیں پتا ڈاکٹر تو تجربہ کرتا ہے درد یہاں ہوں کٹ یہاں سے دیتا ہے آٹھ دس گولییں کٹھی دیتا ہے کہیں تو بمبسر کرے گا نباہ اس کی بھی تو اللہ نے روزی روٹی چلانی ہے اب یوں تو نہیں کہہ سکتے اللہ ڈاکٹر صاحب سارے انسان بیمار کر دے تیل روزی میں اللہ برکت دے دے اب یوں تو کہہ سکیں گے اللہ پاک آپ کے مال جان میں برکتہ فرمائے اور اس کے حلال میں اللہ برکتہ فرمائے ڈاکٹر اگر اس کے حلال کمبارے انسان کو انسان سمجھ کے بکرہ سمجھ کے چھوڑی نہ پیرے تو یہ ڈاکٹر بھی قیامت کے دن انساءاللہ علماء کے ساتھ جنت کے اندر جائے ایک وکیل وقالت کرتا ہوا انصاف دلائے اور اپنے دلائل کو انصاف پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے یہ وکیل بھی جنت میں جائے ایک پرچون والا اپنے ناب طول کے اندر حلال حرام کا خیال کرے اور زیادہ ہی طول کے دے کم سے بچے تو یہ بھی جنت میں جائے ایک گھر کے اندر اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی پردے کی حفاظت کرنے والی اپنے خامد کا عدب کرنے حیاء کرنے والی اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی یہ بھی جنت میں جائے گے ضروری نہیں کہ سارے شیخ العدیس عبدالحنان سمیں سبا کے بڑھے پکڑ میں آگے تو میں آ جاؤں گا قیامت کے دن اللہ کریم بندے کو اپنے سامنے لائیں گے ہاں بھی فتح ہے بہت حاجی نمازی تھے دنیا میں اتنے القابہ آپ کو ملے میں اس قابل ہوں نہیں یہ سہر جھوٹ ہے اللہ کریمہ اس قابل بن جاؤں جتنے میرے بھائی نے مجھے القابہ میں ایک بھی میرے اندر صلاحیت نہیں ایک بھی میرے اندر خاصیت نہیں میرے پاس بیٹھ کے دیکھ لو انسان کا کردار مال کے پیچھے نہیں انسان کا کردار کاروبار اور عہدے کے پیچھے نہیں انسان کا کردار اس کی زبان کے پیچھے پانچ مل بیٹھ کے دیکھ لو کردار ظاہر ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا کس نسل کا مالک ہے کس عقل کے مالک ہے کس مکتب کے اندر سے فیض یافتہ ہے اور کون سے گھرانے کا یہ فیض یافتہ ہے تو اس لیے اپنی زبان کی بھی اور آنکھ کی حفاظت کرو آنکھ اور زبان کی حفاظت جو کر گیا وہ اپنے دل کو رحمتوں کا بغیچہ بنا گیا میرے پاس ہاں بہت ساری صلاحیتوں کے مالک تھے دنیا تمہارے گیت کہتی تھی آج ہے میرے دربال جی عبدالحنان فلانی جگہ تقدیر کی تھی لوگوں کو دیکھ کر سبحان اللہ سن کے آیت دھنہ دل کے اندر نبود و نماش ضائع حرم کے تواف ضائع اللہ نہ کرے بھئی ایسا ہو لیکن وہ کر سکتا ہے مالک ہے اسے کون سی کسی کی محتاجگی ہے جب سارے میں کامال ضائع ہو جائیں گے خالی ہو جائے گا اب بتا بھی تیرے ساتھ کیا برطاو کرو خاموش کھڑا ہوگا اللہ فرمائیں گے ایک عمل ہے جو تُو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تیرے میرے علاوہ اس عمل میں کوئی بھی داخل نہیں تھا اللہ وہ کون سا عمل فرمائے گھر سے نکلا تھا ایک خاردار کانٹو والی یا لکڑی کوئی ایسی تکلیف دے چیز باہر پڑی ہوئی تھی بندے میں دیکھ رہا تھا تیرے دل کے اندر محبت احساس پیدا ہوا اس لکڑی کو تُنے اٹھا کے سائٹ پکر دیا کسی راہ گزر کے پاہوں میں تکلیف نہ ہو یہ عمل خالص میرے لئے تھا یہ مجھے اتنا پسند آیا یہ بھی قبول اس کے صدقے سے جتنے تُنے کیے سب کو میں نے قبول فرما لیا اب بتاؤں میرے بھائی آپ یہاں تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے دیکھو مولا فرما رہے تھے کہ ان اللہ والوں کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں ان اللہ والوں کی بھی کہیں سے جو ہے نا وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے گاڑی تو دو کروڑ کی ہو تب بھی اسے برک شام ملایا جاتا ہے اور جو ہے وہ ستر ہزار کا موٹر ساکر ملتا نہیں کسی دور میں ملا کرتا تھا اب تو مہنگ ہے اسے ملایا جاتا ہے گنگی تو ہے دھونے کیلئے تو اسے ملایا جاوے گا اللہ والوں کو بھی اپنی صلاح کروانی چاہیے بہت شارے مریدوں کے حلقوں کو دیکھ کر اور اس وقت حضرت علیہ السلام کی دعوت پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے کھڑے ہونے والے جیسے لوگ فرمایا کرتے جب ایسے لوگ اجتماع میں سامل ہونے کے لئے انڈیا میں آیا کرتے نظام الدین تو پھر ان کی تین دین کے بعد اس تمہا کے بعد میں رائے پور میں جایا کرتا حضرت کی خانکہ میں ان کی اللہ اللہ کی آواز اور ان کی نگاہوں کا اثر پڑتا تو دل سے دنیا کا محل اور لوگوں کی جو آ کر بدعامالیوں کی نحصت پڑتے اس کا سارا اصل زائل ہو جائے کرتا علماء اکرام سے رز کروں گا دیکھو میں چلتا پھرتا اس کو پرزہ کہنا ابھی آج میں انتہا درجے کا کچھ تھکن میں ہوں لیکن دواز چلتا یہ میرے گردے میں دو پتھری ہیں میں نے معذرت بھی کی تھی کہ مجھے جازہ پاؤں پہ شدت کی ورم ہے ایک نکل گئی راستے میں ابھی میں گھر نہیں گیا تقریبا آٹھ نو مجھے دن ہو گئے اور سو رات میں وہ میر پر خاص سے آگے ڈگری میں تھا پھر مسجد میں دو جمعہ نہیں پڑھایا پیر مہل پھر میں نے جمعہ پڑھایا بارہ گھنٹے کا مسلسل سکت جمعہ پڑھاتے میں چونک سربر پھر رات چونک آزم سے دو بجے فارغ ہوا پھر پیر مہل آیا پھر تین چار نکات ہیں یہاں بصیر پور میں ماں سے پاری ہوا یہاں اب یہاں سے میں نے ایک اور جگہ جانا ہے پھر شاید میں گھر نہ جاؤں پھر میں خوشاب چلا جاؤں تو ایک مسلوس ہے اللہ اس میں لگائے رکھے اللہ کی قسم اس میں تھکر نہیں ہے اس میں راحت ہے کہ ہم اللہ کے دین کتابے ہو جائیں ساری تفکرات سے پریشانیوں سے اللہ بے غم کر دیں گے خدا کے دین سے غفلت کرو گے اللہ ساری پریشانیوں کا بابال ڈال دیں تو اسلام ان حضرات سے کہوں گا مزدار اس تو بہت خوبصورت میں نے بزاتے سن دو ہزار چھے میں حضرت عبالہ حکیم اختر صاحب نبور اللہ مرقد وقی چالیس دن لگائے ایسی اندر کی مجائی کر کے رکھ دی اوقات دلا دی دیکھو تین تین ٹھیے ہیں ہمارے پاس ایک مدرسہ ایک خانکائیں ایک تبلیغ مراکس مدرسے میں بنتے ہیں قاری صاحب حافظ صاحب قاری الخرہ قاری المقوی خطیب صاحب شیخ العدیس صاحب مدرسے میں بنائی تبلیغ میں مجائی اب بتاؤ شیخ العدیس کا چھے نمبر سے کیا واسطہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی چھے نمبر سناؤ اور چھے نمبر کون سن رہے ہیں جس نے مدرسے کا مہ نہ دیکھا ہو پرانوں میں کوئی کہہ رہے ہیں ہا مالی صاحب آپ چھے نمبر سناؤ دیجئے ملی صاحب آپ یہ کھڑے ہوئے کہ اعلان کر دیجئے یہ ہوئی مجائی وہ جو اندر پہاڑ کھڑا تھا نا کہ میں عالم ہوں اتر گئے مدارس میں بنائی تبلیغ میں مجائی اور خان کاہوں میں صفائی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کے لئے کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے بیڑا کسی اللہ والے اور اللہ کا ولی پورے ارادے کے ساتھ نہیں بس نگاہ اٹھنے کی دیر ہوتی اس لئے اہلاللہ کی نظروں میں رہنا چاہیے ان کی جوتیوں میں رہنا چاہیے یہ خان کا ہی ہمارے پاس نظام تھا یہ آس کانے میں تبدیل ہوا یہ کس ہو رہا تھا کہ پاس چلا گیا اور وہاں جا کر ہم ہمارے عزتیں ہمارے بچوں کی عزتیں پامال ہوئی نراز مت ہونا میں کل ہی ایک جگہ رس کر رہا تھا میں نے کہا یار مجھے بتاؤ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سال کے سوہ دو سال حضرت عمر دس سال عثمان غنی بارہ سال حضرت علی چھری سی سال یہ کوئی چھتیس سیتیس سال کا عرصہ بنتا ہے کوئی ایک بیس صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انوار پہ جا کے دھمال ڈالتا ہو گھنگرو بانتا ہو مرید نے کوئی گلی لگا میرے موضوع نہیں ہے دو چار باتیں میں نے ارز کرنی ہے کیونکہ میرا زور لگ رہا ہے اور مجھے جب میں سادگی سے تقریر کر کے جاؤں گا تو لوگ کہہ رہے مولوی تو پہلے بیمار تھا چسنی ہے اور میں روح رہا کروں گا تو اسی کا مجلی فافہ ملنا اس کی بھی بات مولوی صاحب اب سید بات کیوں اب عمر ایسی آگئی اندر کی داڑیں سفید بال چلا جاتا کونی بغیر سارے کے مضوع بھی اپنے آپ نے کی جاتی اب موت سامنے ہے اب یہ موت دراتی روزانہ گھورتی ہے انسان کا بچہ بن کیا نا بنا دنیا کے دشمنوں سے بتر تیرے ساتھ سلوک تروں گی کبر کو اپنا ڈرائنگ روم نہ سمجھنا یہ وہ جیل خانہ ہے کہ اچھے اچھو کے کفن ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو بھائی اب ڈڑ لگتا ہے پہلے بھی ڈڑتے تھے اللہ محضر رائع پوری احمد اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس گیا حضر صوفی محمد دین صاحب اٹھانوے سال عمر تقریبا مجھے دیکھے پھر مسافہ کیا فرما حضرت کو وسیعت فرما دے مجھے اتنی شرمد کی کہ ان کی زبان سے میں حضرت میں تن کے پاؤں کا جوتا نہیں میں نے کہا آپ فرما کہلنا کہ بس جہاں آپ جاؤ وہاں پیار سے لوگوں کو کہا کرو بھائی ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے آئے یہ تین مہینے میں رہی مڈی مسروفیت کے گزرے جولائی کا مہینہ سوٹ افریقہ میں اگست کا مہینہ سعودیہ مکہ مدینہ شریف میں حرم میں طائب میں البہہ میں البرید بریدہ میں یہ پروغر عاطف ربیل امبل کے پروغرام شروع ہو گئے تو مسلسل اب لوگ اتنا انتظام کریں حضرت فون نمبر بند کر لیں ٹھیک ہے جائز عذر بنتا ہے بیمار ہے لیکن آپ نے خود ہی تو سائن بورٹ پر لکھا ہوا ہے دیر سے پہنچنا نا پہنچنے سے بہتر ہے چلو آئے حاضری لگ گئی آپ سے ملق ضروری دھوڑی تقریب آپ سے ملق لیکن ہم بھی جب ہم لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں تو اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی نہ کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو حرم میں حضر مکی کے ہاں میں تھا تو عشاء کی نماز اب نے کٹھی پڑی باقیستانہ ضرورت آ رہے ہیں پھر آنے کا وعدہ کہ دو دن آپ نے مجھے دینے ہیں پر وہ گناہ مرکھیں گے انشاءاللہ تو میری ویلچئر ایک ساتھی نے ایک عالیم تھے انہوں نے پکڑی کے حضرت او ایک اللہ والے سے ملائیں وہ مجھے لے گئے عزیز شیخ عبداللہ ناصر کے پاس سید نصری کے اکبر رضی اللہ عنہ کی خاندان سے بہت سادہ تبیر سادہ سا لباس وہ صدیق کی طرح ٹاٹ والا لباس سنت تو اللہ نے زندہ کرنی ہے وہ لباس سادہ سا رمال حرم کو یوں دیکھ کہ خموش بولیں گے تو بلانا میں بیٹھ رہے ہیں کیا ان کا معمول ہے زمزم پینا روزانہ پچاس پن چوبن پچپن تواف کرنا روزانہ عمر سو کے پر حضرت ثانوی نے سن انیس سو انتالیس میں اجازت دی تھی حضرت لاحوری رحمت اللہ حضرت مدنی حضرت شیخ زکری نے سن انیس سو باون کے اندر جاتا میں نے اس طرح کر کے مصحابہ کیا صلاح صلاح میں کہا حضرت یہ پاکستان سے ہیں پیرے طریقے تھے ہیں بہت بڑے خطیب ہیں ان کے پاس تو چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے ٹائم نہیں ہوتا دندات مصروفیت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اچھا ایسے ہوں گے ہمیں گیا لینا اللہ یہ سارا ترہا شہرہا تھاڑ کر کے پان کال کے بار کر ہوں گے جب ان کا یوں ہاتھ پھرانا تو محسوس ہوا اندر سے کسی چیز کی سوئے ہوں گے کہلنے کے میاں میں کہا تمہارا اللہ سے تعلق کتنا ہے میں خاموش کہلنے کے چلو دنیا سے تعلق بنا رہے اللہ سے بناو مسئلہ یہاں سے نہیں مسئلہ وہاں سے حل ہوتے ہیں وہاں سے آتا ہے یہاں سے تو جاتا ہے اگلے سال آنا نصبتوں کا نوٹ دوں گا پہلے دیکھوں گا اللہ سے تعلق تمہارا مفتی محمد حسن صاحب کے ساتھ ہم گئے اٹکے کے وہاں ٹیکسلے میں مولانا عبدالغفور مدری رحمت اللہ علیہ حضر خاجہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے جہاں سے اجازت تھی عجبہ خجور رکھی تکیہ کے نیچے سفید کپڑے پہنے ہوئے اتحمد کے ساتھ پکڑی باندیو رات کے تین بجے مفتی صاحب مل کے باہر نکلی بھائی بندر چلا گیا مہاں بھی یہی بات ہوئی تعرف خطیب پاکستان سیرینی زبان عبدالحنان بہت کامیاب ایک نے کہا ان کے بیٹے شیخ زکریہ بہت کامیاب خطیب ہیں اپنے تکیہ کے نیچے سرانے سے عجبہ خجور رکھ لیں ایک مجھے ایک بیٹے کو دو چار سکر کہ بھائی ناراض نہ ہونا آپ کی کامیاب نہیں ہو یہ بھی ناکام یہ بھی ناکام پہلے اپنی ذات میں بھی ناکام اور آپ بھی ناکام ہیں کامیاب بھی تو اس وقت ملے گی جب ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اللہ اللہ یہ اللہ والوں کی ضبط ہے یہ آپ کے آسے پاسے میں خانکائیں ہوں گی جاؤ ضروری نہیں ہے کہ گھر والیوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے بیٹا دے دے ضروری نہیں ہے ہماری ڈگریوں کی فائلوں پہ پھوکے مار کے میں نوکری دلوا دے بس یہ دیکھو کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے نخون تو کتنی تباہ سنت کے اندر اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے آج ہمارے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ جانوں گے ان کو موبائل نہیں تھے ٹیلی فون کا زمانہ تھا میں سکھر جاتا ہوں بہت استماعات کے اندر رحمت اللہ تو وہاں ساتھی بطان لگے اطارفی رحمت اللہ علیہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے گھر کا ٹیلی فون رسیور ٹیلی فون کی گھنٹی بجی خواب آنکھ لگی خواب میں انہیں رسیور اٹھا خواب میں پی ٹی سی الکا اسلام علیکم جانتے ہو میں کون ہوں میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ہوں وہ کہلے میری جان مکل گئی کہلے بیٹی میں بیٹے تیرے سے میں گلا کرنے آئی اممہ کیا گلا کہ دروشری پڑھتا ہے حضور پہ پڑھتا ہے ہمارے پہ دروشری پڑھتا ہے میں نے کہا اممہ کیسے پڑھوں کہ پڑھ کر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری آنکھ کھولی میں نے پڑھنا شروع کر دیا چند دن کے بعد اسی طرح ٹیلی فون بجا اور میں نے فون اٹھایا اممہ مسکراری تھی مبارک ہونٹ تیرے ہلتے ہیں دروشریف ہماری قبروں میں اللہ پہ سا دیتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ جاؤ میری بہنوں سے کو ہنڈیا پکا میں خدا پاک کی قسم نہ تمہیں دھنیا کی لذت نہ ادرک لحسن کی لذت نہ بدینے نہ مسالے کی لذت دروشریف کی لذت دیکھنا یہ دھنیا کھانے والا یہ دینہ ادرک کھانے والا کھاڑے کا پہلوان بنے گا دروشریف کی برکت سے پکنے والا کھانا کھانے والا محمد کا غلام بنے گا صل اللہ علیہ وآلہ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضر حلی رحمت اللہ علیہ اکابلی نے جارت بھی کی ہوگی فرمایا اسی فی صد اسی فی صد جو ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہوا اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا دس فی صد ہمارے بچے بلکل ہاتھ سے نکل گئے کہ ہماری گھر والیوں نے ان کی ماں نے یعنی ان کو جو کھانا مل رہا ہے وہ بے نمازی ہاتھوں کا مل رہا ہے اور دس فی صد ہمارے بچوں کا بیڑا غرق اسی حول یہ ہوا کہ دین نی حلکوں کے اندر دینداروں کے پاس ہمارے بچوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا سو فی صد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ محمد جانتے ہیں کون ہے کون ہے بھائی ہے ہن بس اور کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تو کہہ رہے تھے تاز تک ختم نبو ہے ہمارے حضور سے تعلق کیا بتاؤ بھائی ہم امتی وہ نبی بس اور کوئی نہیں ہے ماں باپ کا رشتہ اتنا اولاد باپ کا بیٹی باپ کا میاں بیوی کا رشتہ اتنا پیار والا نہیں ہے جتنا آقا اور اس کے امتی کا رشتہ پیار والا ہے صلی اللہ میں یہ جمعہ خانکائین اجتماعات کے ہیں پچھلہ جمعہ چوک پریشی میں تھا پھر عبدالخبیر آزاد صاحب ان کے نانا جان خاج عبدالمالک وہ اجتماعات اس سے پچھلہ جمعہ امداد العلوم کا مولانا پیر عبدالکریم کے ہاں ماں بھی حاضری کا موقع ملا گھنٹا کیوں مجھے خانپور یہ حضرت محبت کرتے ہیں دو سٹیج ایک دین پور کا ایک خانپور کا جتنی عوام بیٹھے ہیں اتنے شیخ الحدیث سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جان نکلتی ہے تقریح کرتی ہے بیان کے دوران میں نے عرض کی مولانا عبدالکریم سے میں نے کہا آپ محقق الحصر ہو ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے تحقیق مجھے کوئی نہیں لیکن میں بیان میں کروں گا فضائل کے طور پر صحیح ہوئی تو آپ دعا دینا آئندہ بھی بیانور نہ ختم رسول اللہ صلی اللہ اب دیکھو رشتہ صرف یہ نہیں کہ ہم محمدی وہ ہمارے نبی ہیں تعلق دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے قبر مبارک میں اتار دیا گیا جو صحابی قبر سے باہر نکلنے لگے آپ کو آپ کی لحاظ سے اتار رکھنے کے بعد دیکھا حضور کے ہونٹ ہی رہے ہیں پر آپ کے ہونٹوں کی جنبش میں آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی دنیا سے جلے گئے جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی اب کیوں اللہم اغفر لی میں نے کہا مولانا ٹھیک ہے اس طرح ہی تھا میں نے مولانا کو دیکھا کپڑا موپے اس طرح کرے میں نے کہا حضرت کیا ہوا میں بتاتا ہوں حدیث پاکست جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو کپڑا مبارک چہرہ انور اور یہ ہونٹوں کی جگہ اللہ کے نبی یہ ہونٹوں کی جگہ صحابی پریشان ہوئی یہ کیا ہوا تو روح انور سے جب کپڑا ہٹایا تب لبوئی کہ ان لوگ کے ہلنے سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر نہ بیماری میں نہ شادی میں نہ غمی میں جاؤ رائی ونٹ کے اندر مولی اثان اللہ اسے صحت اطاع فرمائے پڑا ہوا ہے بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا کن کے طریقوں کو کن کے طریقوں پر نسل لگی ہوئی ہے آج ہفتہ اور کل اتوار سارے سیلون اور ہمام بھرے پڑے ہیں حضور کا دشمن خدا کا دشمن اصحاب کا دشمن اسلام کا دشمن قرآن کا دشمن بلک پاکستان کا دشمن فلسطین کا دشمن حرمین سریفین کا دشمن کشمیر کا دشمن شرم کیوں نہیں آتی تم ان کے طریقوں کو پیسے دے دے کے اپناتے ہو اس شیشے کو توڑتے کیوں نہیں جو شیشہ میرے نبی کے چہرے سے نفرت دلاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی دکان سے ساری وہ سیرنی اتار دے جس پہ مکہ مدینہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اسے شرم نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی روزہ پاک کی سامنے تصویر لگاتا ہے اور کہتا ہے لوگ تو تیرے سے چھپکے تیری گستاخی کرتے ہیں میں تیرے روزے کے سامنے تیری گستاخی کر رہا ہوں تیرے سے کچھ ہو سکتا ہے تو کر میرے چاند ہے یہ داڑی اللہ کی قسم جس کے چہرے پر ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے زلفوں کے اندر چاند کھلا ہوا نظر آئے بھائی کس کی قدر ہوگی وہاں یہاں تو یہ ہے چارانے کی یہاں تو ہے تیس روپے کی یہاں تو گھر میں آکے موڑ کے جانے گئے دکانوں پر سو سو روپے یہ پچاس میر روپے میں بک گئے اس کی حیثیت کوئی نہیں لیکن قیامت کے دن یا قبر میں جا کر دیکھ لینا خدا پاک کی قسم اگر یہ بچ گئی دنیا کے اندر تو قبر میں کفن بھی بچ جائے گا جسم بھی بچ جائے گا اگر یہ نہ بچی تو قبر کے اندر کوئی گرنٹی نہیں جسم بھی بچے کفن بھی بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں تصریف لے گئے جب چلے عرش مغاللہ سے اوپر اللہ کی کرسی جو حاملین عرش اللہ کے ستنوں کو پکڑکا تھا جب چلی سواری میرے نبی کی تو فرشتوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا کہا سبحانک کتنا حسین چہرہ ہے اور کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر سنت والے پالوں کو سجا دیا ہے وہ فرشتے تاریخ کا یہ تو حضور سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت غم کتنا امت کا آج مولانا پرے پنچیت کے اندر بھائی بھائی آج میں ایک بچی کا فون آیا کہلیں مولی صاحب آپ ہماری علاقے میں آوگے کوئی ستنہ پدری پندرہ سال ہوگے بھائی بہن کے ہماری بات کوئی نہیں کوئی وجہ بھی نہیں تھی ہماری صلح کروا دے میں راؤ برادری کے ہاں گیا قرآن خانی میں ان کے محفظ ہوئی دیکھو تینوں بھائی مو موڑ کے بیٹھے اور اللہ کے رستے میں نکلنے میں بہت وقت لگا رکھا میں نے کہا ماں کیا ہوا کہہ لگے بھائی تو آپس میں بولتے نہیں اببہ انہی غم میں چلا گیا اممہ چلے گی میں نے کہا ایک چارانے کا فائدہ نہیں ہوئی تینی بڑی خیرات کا آپس میں گلے لوگو اللہ دو چار انہی کے وعی دیں اور فضیلتیں سنائیں جب تینوں بھائی آپس میں دھاڑے مار مار کے گلے لگے میں نے کہا یہ آنسو جا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو قبر میں سے اٹھا کہ جنت الفردوس کے اندر کچھ آ رہے ہیں نفرت ہے نفرت ہے گھر کے اندر پتہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے مارے کھا کر صحابہ آئے مار مار کے صحابہ آئے تیرہ سال مارا مارا اور مار پھر صحابہ نے مارا جنفتار کر کے مکہ میں لائے میرا نبی بچین ہو کے حجرے سے باہر آ گئے بلال یہ دیوار کے پچھوارے میرے حجرے کی دیوار کے پچھوارے او آئی کی آواز یوں آ رہی کہہ رسول اللہ مکہ کے جو کہہ دی تھے نا ستر ان کے ہاتھوں میں رسیاں بان کے پیچھے بان رکھا ہے پناہ بلال بسطر پہ نیند نہیں آری جلدی دیکھ ان کے ہاتھوں کی رسیاں سخت تو نہیں بندی ہوئی اگر ہیں تو رسیاں کھول دے میں محمد کو بسطر پہ آرام نہیں آ رہا ہے یہی ہاتھ ہے جو ابو بکر کے چہرے پہ لگے یہی ہاتھ ہے جو سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ لگے انہی ہاتھوں سے سیدہ جینب کو دھکے دیئے رویا کس کے لیے امت کے لیے تڑپا کس کے لیے امت کے لیے ہوا کس کے لیے امت کے لیے گھر سے بے گھر ہوا کس کے لیے اور میرے یاروں دشونی ایسی بھی تنی ہوتی مکہ کے باہر کھڑے ہیں اور میرے عزیزوں صحت مند نہیں تائف کے تین سرداروں کی مار کھا کر پورے تائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر بے یاروں مددگار کھڑے ہیں آسمان کے اللہ میرا گھر ہے یہ قوم مجھے گھر میں جانے نہیں دیتی ہر سردار کے پاس دعوت دی کہ مجھے بلال امن دے دے کسی نے نہ دیا سوائے ایک کے میرے عزیزوں پھر میرے نبی کو جب نکالا ہجرت ہوئی تو بیت اللہ کو دور سے دیکھ کہ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے گھر تیرا ہے چھوڑا نہیں جاتا کیا کوئی جھگڑا تھا مال کا سرداریاں دینے کو تیار تھے اپنی چھوکنیاں نکاح میں دینے کو تیار تھے آلہ عوضے پہ فائز کرنے جھگڑا کیا تھا امت کا غم تھا عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے رات کو روتے دیکھا بے اولاد تھا اولاد کوئی نہیں تھی وا عبدالوحاب اللہ آپ کی قبر پہ کڑر حاجی صاحب رحمت نے فرمائے دو ہی بول جبان پہ تھے عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی اے اللہ جو غم تُنہیں اپنے نبی کو دیا تھا وہ غم عبدالوحاب کو دے دے اے اللہ جو فکر تُنہیں اپنے نبی کو دی تھی وہ فکر مجھے دے دے غم یہ تھا کہ ساری عمت خدا کے عذاب سے بچ جائے جہنم سے بچ جائے اور فکر یہ تھی کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے یہ عبدالوحاب کی فکر تھی جس نے ساری دنیا کے دلوں کو علاقے برکھ دیا آج ہماری فکروں کی دائرے محدود ہیں اتنے سے دو روٹیوں پہ اتنی فکر گندو کی گولییں کھا لی دو روٹیوں پہ اتنی فکر کہ نہروں میں کود گئے دو روٹیوں پہ اتنی فکر جن کے آنے پہ اتنی خوشیم ہو نہیں انہی کو اپنے آتھوں سے مار دیا اتنی دنیا کی حویث میں بوڑا تو بوڑا نوجوان کو احساس نہیں ہو رہا میرا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف اٹھ رہا ہے حضور کی مرضی کے مطابق اور میں ایک اللہ والے کے آج ہی بیان سن رہا تھا فرمایا حدیث محمد اللہ حسان صاحب کا سن رہا فرمایا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے عمال پہنچائے جاتے ہیں نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کرتوتوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنے روزے میں برزق میں جہاں بھی ہیں ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو جسم جو روح اللہ نے دنیا میں دیا تھا اسی روح اور جسم کے ساتھ حضور آج بھی اپنے روزے مبارکہ خدا ہے تو جب حضور کے سامنے امت کی بدعمالیاں تو حضور پریسان ہوتے ہیں میرے بھائیو خدا کے راستے اب تو نبی روزے میں چلا گیا اب تو حضور کو پریسان مت کی دیئے خدا کے راستے احساس کی دیئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے اپنے بچوں کو دکان کی مکان کی ڈالر اور پونٹ کی پہشان مت کروائیے اپنے بچوں کو مسلح کی پہشان کروائیے اپنے بچوں کو مسلح پر بیٹھ دعائیں اللہ کا اکرام ہیں نراز نہ ہونا میں اڈوانس پھر ماسی مانگتا اوہلا ماس اللہ حاصل آپ بھی لمبی دعائیں نہیں کرتے کہ نہیں جی حلقی کرو پیچھے نمازیوں کا دعا حلقی کرنا نمازیوں کا احساس ہے ان کو توجہ دیلاؤ دکان پر چودہ گھنٹے بیٹھ سکتا ہے اللہ کے آگے دو منٹ کیوں نہیں بیٹھ سکتا جب یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کے لیے جب یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں فرشت شفارش کرتے ہیں اللہ اس کے حق میں دعا قبول کرنے ہم دیکھ کے آئے ہیں صبح گہتے شاہ اللہ مسئیبت زدہ ہے پر ایسا ہم دعائیں نہیں کرتے ہم تو ماعی بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل پتہ وہ کتنا دار کرتے ہیں تھوڑی سی طرح انہوں پانچ منٹ کے سن لو میں نے سبہت لمبہ گھنٹے کا سمائے کرنا حالانکہ مجھے درد کل میری ایک پتھلی سائد نکلی ہے بھی مجھے درد ہے تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک انام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک انام حسن بصی رحمت اللہ علیہ ایک انام صفیق بلقی رحمت اللہ علیہ یہ تین بیٹھے ہیں صبح سے چلے جاؤ بزار کے اندر کوئی پونٹ پہ بیس کر رہا ہے کوئی ڈالر پہ کر رہا ہے کوئی پٹرول پہ کر رہا ہے چھلی بیچنے والا کہہ رہا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا بندہ پوچھے تو نے کیا یا میں نے کیا سستہ ہو جاؤ تجھے میرا کہہ لینا کسی کہے کہ ڈاکٹر سا کے پاس چلے جاؤ وہ نہ بس دیکھے آج کل ملک کیا اللہ والا کی صحبت میں بیٹھو دین کے مسئلے کھل ہوں گے پہ بیٹھتی نہیں تین اللہ کے ولی بیٹھے ایک مسئلے پہ بحث ہو گئی کہ بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے توبہ ایک اللہ کے ولی کہنے لگے جب انسان کی آنکھوں سے ناسو نکلنے لگ جائے سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی دوسرے کہنے لگے کہ جب انسان کی کیفیت بدل جائے رونکٹے کھڑے ہو جائے سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی تیسرے کہنے لگے جب انسان کے اندر کی کیفیت گناہ کا جذبہ ختم ہو جائے نیکی کا جذبہ آ جائے تو سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی کہ اندہ گناہ نہیں کروں گا اس پر پورا ادارہ ارادہ کر لے اور اندہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں اس پر پوری استقامت حاصل کر لے تین اللہ کے ولی تھے تینوں کی بحث چل رہی تھی اب کون کس کی مانے سارے وقت کی افضال تھے وہ کہے میں ایسا ہی وہ کہے میں ایسا ہی وہ کہے میں ایسا ہی حسن بصیر عامت اللہ لے کہنے لگے چھٹھر جو بحث میں نہ پڑو لڑائیاں نہ کرو ایک اللہ والی سامنے بیٹھ ہوئی ہے جٹکی سی عورت ہے سادے سے کپڑوں میں بیٹھ ہوئی ہے اسے دنیا کی پہچان تو کوئی نہیں اسے مسلح کی پہچان ہے حسن بصیر عامت اللہ لے کہ جب ہاتھ کے ولی اٹھی تو تینوں شودوں نوشوخ نے یکر کے دیکھا کہا کون ہے یہ حسن بصیر عامت اللہ لے کہہ لگے میں بتاتا ہوں یکر کے واس دیکھا او رابیہ وہ حرم کی چھوٹ رابیہ ابھی don't disturb me کیا ہوا حسن بصیر تجھے میرے سے کوئی ویر ہے جب بھی میں آر سے ملاقات کرتی تو میرے ملاقات کے اندر خلل پیدا کرتا ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے رابیہ یار سے تیرا رابطہ ہے کہا کہ پھر اس نے پوچھ کے بتا توبہ کب قبول ہوتی ہے کہ تُنہیں کتابوں میں کیا پڑا تُنہیں کیا پڑا اپنے علم میں تُنہیں کیا اپنے علم کا کیا کمال پایا کہ میں نے کہا آنکھ سے آنسو نکلے گا توبہ قبول ہو جائے گی کہ یہ کہہ رہا ہے جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے توبہ قبول ہو جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہا کہ جمیل سان کی کیا افیت بتل جائے گی گناہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کر لے توبہ قبول ہو جائے گی کہہ لیں گے اچھا بھائی جٹکی سے ہو رہا تو کوش کے بتاتی یہ وہاں آسمان کی طرح موقعہ منوین کرنے لگ گئی اور میرے عزیزو باتیں کرتی کرتی ہسنے لگ گئی کہہ لیں گے اچھا اچھا کہا ہاں حسن بسری اب تو بتا اگر توبہ توبہ کرتے میں آنسو نکلے تب توبہ قبول ہوگی اگر بندے کے آنسو نہ نکلے کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی حضر بسری حق کے بقے رہ گئے کہا بابا تو بتا بابا شیر جی تو بتا اگر انسان کے نوٹے نہ کھڑے ہو تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی وہ تیسرے کو تو بتا اگر اندر تُنے جھانک کے دیکھا پکی توبہ کی کہ کچھی توبہ کی کہ رابیہ پھر وہ بتا کیا کہتا ہے فرمایا وہ تو کہہ رہا ہے جب بندہ توبہ کے لئے ارادہ کرتا ہے اور زبان ہلاتا ہے ہونٹ باد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو پہلے ماہ فرما دیتا ہے اللہ سے تعلق بندے کا ہونا اتنا ہونا چاہیے جیسے بٹن دباتا ہے ہر چیز ٹیبل پر آ جاتی ہے میرے عزیزو ویسے اشارہ کر دے خدا کی قسم آسمان سے بارش مانگے آ جائے اولاد مانگے آ جائے یہ کیفیت کا تب بدلے گی یہ کیفیت تم ملے گی جب ہمارا لباس اور ہمارے جسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا اور پھر اس کی کیفیت بدلائی کہ یہ کیسے آئے گا محسوس کیسے ہوگا جب تجھے لوگ بے وقوف کہنے لگ جائیں گے یہ اندر کی کیفیت تبدیل ہوگی جب تجھے لوگ بے وقوف آخری بات سن لو میں حضرت بہلو رحمت اللہ لے کے مزار پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا ملک شان کے اندر بھی گیا تھا ملک شان کے اندر بہلو رحمت اللہ لے کے مزار پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا وہ نے بھی واقعہ لکھا ہوا تھا حضرت پیر محمد صاحب مسکین پوری سولہ قابلین ساتھ تھے یہ بہلو رحمت اللہ لے مجذوب تھے اپنی لاتھی کے ساتھ بزار میں جا رہے تھے کسی نے آواز دی بہلو رحمت اللہ علیہ مٹھائی کھائے گا کا کھلا دے جب مٹھائی کھائی تو کہا الحمدللہ آگے میرے عزیز و روڈ کے اوپر گئے کیسے دیکھو لوگ دیوانہ کہے نا آگے گئے تو ایک عاشق معشوق دونوں بیٹھے ہوئے تھے پیار کرنے والا پیار کرنے والی بہلو رحمت اللہ علیہ جس راستہ سے گزر رہے تھے وہاں پانی تھا گارہ تھا آپ کا پاؤں اس گارے میں آ گیا جلدی سے پاؤں لگا تو پاؤں کے لگنے کی وجہ سے پاؤں رکھنے کی وجہ سے کیچڑ اڑی اور ایک چھینٹا اس کی معشوق کا کہ کپڑوں پر گر گیا عاشق تو آپ پہل سے بار ہو گیا جیسے ماں پر باپ پر بار ہو جاتے ہیں ہے جی چار سال کی سیٹنگ تھی موبائل کے اوپر ماں برداز کرے گا سارے کام اپنی مرضی سے کرنا میرے سان قدرت اللہ صاحب کی موجود کی ان پیروں کی موجود کی میں کہہ کے جا رہا ہوں سارے کام اپنی مرضی سے کرنا لیکن کوٹ میریج نہ کرنا لب میریج کرنا ماں باپ کے قدموں پر اپنی محبت ڈال دینا ماں باپ چاہے تو ہاں ماں باپ نہ چاہے تو نہ کر دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا میرے عزیزو کون اکل والا تھا سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کرشتہ غلام میں سارے لے کے آیا حضرت جی آپ کے لئے خدیجہ تلکبرہ کرشتہ آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو آگیا نہ میں ہاں کروں گا نہ نہ کروں گا وہ میرے چاچے امیر حمضہ کا گھر ہے یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے دونوں تائے چاچوں کے گھر میں چلا جا اگر وہ ہاں کر دے تو خدیجہ کو ہاں کہہ دینا اگر وہ نہ کر دے خدیجہ کو کہنا برا نامانہ محمد کے بڑوں نے لشتے سے انکار کر دیا ہے یہاں تو سجدہ راوی پہ جا کے ماشاء اللہ سجدے کرتے ہیں کینسر کا مرض بلیڈ ٹریشر کا مرض ڈائیبیٹیز کا مرض ماں باپ برداس کرتے ہیں تو انہیں سکی روٹیاں دے برداس کریں گے جب اللہ اکبر رشتہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف سادی ماں مرضی ماں باپ کی مرضی کے خلاف ماں باپ پر زبردستی لاکے جھونکتا ہے خدا کی قسم یہ ایسا ایٹم بمب ہے کہ ماں باپ کو چرپائیوں سے اٹھا کے قبرستان کے اندر پوچھا دیتا ہے پوچھ اپنے ماں باپ سے اولاد تیری پالا اس نے بڑا اس میں کیا جوان اس میں کیا گوٹ کونوں دے سادی تری کرنے والا گرہ بہلو رحمت اللہ علیہ کے اوپر آپ کے پاؤں سے کیچڑ اڑا گرہ اس حورت کے اوپر اس کے معاشوق سے برداس نوہ مارا حضب اللہ رحمت اللہ علیہ کے موں پہ تھپڑ اندر یہ کیچڑ سارا میرے محبوک کے کپڑوں پہ گرا دیا بھائی ماف کرتے ہمارے مزر فرمایا کرتے جب گھر سے چلا کرو پیسے خم لے کے جائے کرو دونوں جیبوں میں مافی لے کے جائے کرو اگر تمہارے اسے غلطی ہو جائے تو جیب سے مافی نکال کر مافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جیب سے مافی نکال کر اسے ماف کرنے میں دیر نہ کیا کرو اللہ وہ تمہیں وقت کا عبدال بنا دے گا صحبت ہے صالحان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے جب لگا تھپڑ یہ کیا ادھر تھپڑ لگا ادھر ہاں مارنے والے پر اللہ اکبر خدا کا عذاب نراز گی آئی تھپڑ مارنے والا زمین کے اوپر گر گیا کروٹے بدل رہا تھا میں رو رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کرتے ہیں ہم نہیں چال چل رہے ہیں ادھر سے ماشو کا بھائی او بابا واپس پلٹی ہو کیا ہوا اے کیا تُنہیں میرے محبوب کو دعا دے دی ایک تھپڑی تو تھا تُنہیں ایسی بد دعا دی کہ وہ زمین پہ گر گیا آخری سانسے لے رہا ہے سانسوں کا تار اس کا ٹوٹ رہا ہے وہ کہہ لگے اللہ کی قسم میں نے تو بد دعا کوئی نہیں دی میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھپڑ مارنے والا کون ہے کہ پھر کیا ہوا یہ زمین پہ تڑپ کے کیوں گیرا بہلو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی مسکرانے لگے کہہ لگا اچھا 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 ایک یار تیرا ایک یار میرا تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا تیرے یار نے مجھے مار دیا مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا من کانا للہ کانا اللہ لہو ہو جاؤ اللہ کے ایسے ہو جاؤ اللہ کے لوگ تمہیں دیمانہ دیمانہ کے ہیں لوگ تمہیں پاگل گئے ہیں اللہ کی محبت میں تنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج سے ڈل جاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل ہو گیا اممہ کی داڑی رکھنی پاگل ہو گیا ہاں پاگل ہو گیا اگر حضور کی سنت کو زندہ کرنے میں لوگ مجھے پاگل پاگل کہیں گلی کا کورا کرکٹ کہیں مجھے قبول ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میں نفرت نہیں کروں گا آج ہم نے مارکیڈ کے اندر کردار بتایا کچھ اور کردار دکھایا کچھ اور ہے میں ساؤت افریقہ جونس بر ایٹ پورٹ پر اترہ دو عورتیاں ہی سعادت کے طور پر میرے بھی چیر کو گھسے اور جو روئی جائیں روئی جائیں وہاں بہت سارے ساتھی مجھے لینے کے لیے آئے اس عورت کو انہیں کہاں پیچھے پلیز ہمیں ان کو گاڑی تک لے جانے پھر وہ روئے انہیں اپنی زبان میں کہا ہمارے دعا کرو میں نے کہا میں تمہارے لئے اللہ ہدایت کی دعا کروں وہ ساتھ جو تھے مولانا کہا کہ کیا ہوا کہ اس کردار نے ہمیں ہمارے دل کو کاٹ کے رکھ دیا چیر کے رکھ دیا اس پکڑی ٹوپی شروار ٹکنوں سے یہ کردار پیس کر امت کے سامن پس میں آخری عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیز و باپ سو رپیہ دے سو رپیہ گم ہو جائے سامن کو باپ حساب لے گا یہ سنت اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی چہرہ خالی اس سے قبر کے اندر گیا تو میرے عزیز و آمنہ کا لال اور خدا حساب لے گا حضور کوسرباد میں ملے گا پہلے پوچھا جائے گا بتا اس مبارک سنت کا تُنہیں کیا کیا گندم کی میرے گندم کے پچاس کلو گندم ہوا کرتی ہے آپ تو میرے عزیز و زینی دارہ بھی کرتے ہوں گے یا گھر کے استعمال کے لیے بیس پچیس کلو گندم بیس پچیس من گندم لاتے ہوں گے ایک گندم کی کیڑے مار گولی نیچے رکھی جاتی ہے ایک اوپر رکھی جاتی ہے پچاس من گندم کو دو گولیاں میرے عزیز و اللہ اپر اسے کیڑا نہیں رکھنے دیتی اسے کیڑے سے ہفاظت کرتی ہیں جب پچاس من کی گندم دو گولیوں سے محفوظ ہو سکتی ہے تو خبر کے اندر کفن وجود بھی سنت مبارک سے محفوظ ہو جائے گا نئی حقیناتہ لے کے چلا جا انشاءاللہ سنت سمجھ کر داڑی دکھ کے چلا جا اور اس داڑی کا حیاء بھی کرنا حلال حرام کے تقاضوں کو پورا کرنا قسم اٹھا کے کہتا ہوں اندھیر کوٹھڑے کے اندر جب بہن بھائی سارے سوڑ کے چلے جائیں گے اس کی برکت سے کفن بھی محفوظ رہے گا کفن کے اندر جسم بھی محفوظ رہے گا کرو گے کوشش میرے عزیزو اور یہ دینی مدارس جو ہیں یہ دین کے اڑے ہیں جیسے اسلام کی پاکستان کی سردوں کے محافظ ہمارے افواج پاکستان خوجی ہیں اور اسلامی سردیں یہ مدرسے ہیں ان کے محافظ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اکرام ہیں میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں مجھے پتہ اس وقت مدرسوں کے کیا حال ہیں خدا پاک کی قسم کچھ خموشی میں اور کچھ سٹیٹ پر آ کر اظہار کر دیتے ہیں شدت ہے اس وقت مدرسوں کے اندر گندم کی ضرورت ہے چاول کی ضرورت ہے نقدیوں کی اسازہ کی تنخواہ رکی پڑی ہیں سبزی والے کے پیسے آٹے والے کے پیسے یہ سفید پوش لوگ ہیں انہیں مسلے پر بیٹھ کے مانگنا آتا ہے ممبر پر نہیں ہم فقیر لوگ ہیں مسلے کی تھوڑی بہت پہچان ہے لیکن بدنصیبی ممبر پر آ کر آواز لگاتے ہیں واللہ نے فرمایا چندہ نہیں کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کس ادارے کو چندہ نہیں چاہیے آپ کی زکاة آپ کے عطیات اور خیرات آپ کے تعامن کا یہ مستحق ہے اور آپ کی محبت کی طرف آپ کی نگاہ آپ کی محبت کی طرف مایوسی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے مکان دکان ہر چیز کے وارث ہیں کیا قرآن کے وارث بھی ہیں قرآن والوں کے وارث بھی ہیں ان کی خدمت کرو یہاں زکاة عطیات میں اپنے آپ میں تعامن پیس کرو اللہ تمہاری زندگی و برکتہ فرمائے توبہ کے کلمات پڑھ لو آخری موقع ہے بھئی پتہ نہیں دوبارہ زندگی ملے نہ ملے دوبارہ آنا ہو نہ ہو بس یہ حضرات علماء اکرام ان سے تو نہیں عرض کروں گا بس آپ دعا فرمائے آپ توبہ کے کلمات پڑھیں پڑھیں اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمب وآتوب علی یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے تمام خطاوں سے خصوصا کفر سے شرک سے بدعات سے رسومات سے بدنگاہی سے بے حیائی سے بدکلامی سے وعدہ خلافی سے نماز کے چھوڑنے سے تیرے نبی کے طریقوں کو توڑنے سے ماں باپ کی نافرمانی سے سود سے چغلی سے غیبت سے جھوٹ سے تین مردبہ کو تمام گناہوں سے تین مردبہ کو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ غم نہ کرنا فکر نہ کرنا اللہ کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے میری مائے بھی اور میرے بھائی بھی میرے پیارے دو کام لازمی کرنے ہیں ایک پانچ وقت کی نماز اور ایک بدنصیبی حافظوں نے قرآن پڑھنا چھوٹی ہے حافظ قرآن بھول گئے اس سے بڑے بدنصیبی کیا ہوگی وہ قرآن پاک یاد کریں قبر میں اللہ سے ان میں کسی بھی اراد کے اندھیرے میں کھولیں بس ایک ادھر بہت سا ایک ادھر بہت سا سینے سے لگاؤ اللہ تو ڈاکٹری وقالت سب پڑھا دی بدنصیب قرآن نہ پڑھ سکا اللہ مجھے قرآن پڑھا دے اگر دس سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے تو پچاسی سال والے کو بھی پڑھا سکتا ہے اگر میرا عزیز وزندگی نے ساتھ نہ دیا اگر ارادے پکے ہوئے تمام تیم ان کے بچوں کو اللہ بہت جزائے خیرت آف فرمائے میری بہنوں کو بھی عزت پردہ نصیب فرمائے آمین آمین بجاہی نبی کرین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین